موسیقی اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ساقب اور میں ہوں آمیر حاشمی وزیراعظم نے بیرن ملک مقیم پاکستانیوں پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کو معاشی طور پر مستحق کم کرنے کے لیے پاکستان کے سنتی چھوپے میں سرمایہ کاری کریں اسلام آباد میں اوبرسیز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئی وزیراعظم نے حکومت کے سمندر پار پاکستانیوں کے حقوق کے تحفظ کے عظم کا عیادہ کیا ہے عمران خان نے ارکان اسمبلی کو اپنے متعلق اہلقوں میں عوامی رابطوں میں اضافے اور کارکنوں کو متحرک کرنے کی ہدایت کی ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آئینی سیاسی اور جمہوری طریقے سے ادم اعتماد کی تحریک کا سامنا کرے گی صدر نے کہا ہے کہ حکومت معیشت کی مضبوطی برامدات میں اضافے اور ذریع شعبے کی ترخی کے لیے ٹھوس اقدامات کر رکھی ہے پاکستان اور ملائشیاں نے تجارت معیشت ثقافت اور سیاحت سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے بری فوج کے سربراہ نے پاکستان کے خلاف دشمن قوتوں کے پروپاگنڈا مہم اور غلط معلومات کے مقابلے کے لیے اجتائی ردنمل پر زور دیا ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر کے زلاپ الواما میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشتگردی کی تازہ کاروائی میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا ہے اقوائی متحدہ کے سیکرڈی جنرل نے یوکرین کے لیے چار کروڑ ڈالر امداد کا اعلام کیا ہے اور کراچی میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے روز پاکستان نے اسٹریلی کے خلاف اپنی دوسرے نگز میں آج کھیل ختم ہونے تک دو کھلانیوں کے نقصان پر ایک سبانوے رنز بنائے خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے آمیر حاشمی شکریہ عشر ساقیف وزیراعظم رنخان نے بیرنوں نے ملک مقیم پاکستانیوں پر زور دیا ہے کہ ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے سنتی شعبے میں سرمایہ کاری کریں آئچنا آباد میں سمندر پار پاکستانیوں کا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے حکومت کے اس عظم کو پھر دہر آیا کہ بیرنوں نے ملک مقیم پاکستانیوں کو سہلیات فراہم کی جائیں گی اور قومی سیاست میں ان کی شرکت کے لیے راہ ہموار کی جائے گی انہوں نے کہا کہ بیرنوں ملک مقیم پاکستانی ملک کا قیمتی اساسہ ہیں اور ریاست پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں ان کے کردار کی محترف ہے اوورسیز پاکستانی پاکستان میں انویسٹ کریں اوورسیز پاکستانی جوائنٹ وینچر یہاں کریں گے یا آپ کوئی انویسپنٹ کریں گے انڈسٹری میں پانچ سال تک آپ کو ٹیکس ہالیڈے ملے گا اور باقی سارے جتنے آپ کے پرابلمز سکسیشن سیڈفکیٹ پارا فتہ نہیں وہ ہم نے آپ کی دیجٹر کروا دی ہے میں نے اپنی مشنز کو کہہ دیا ہے کہ آپ کا سچ سے بڑا کام یہ ہوگا کہ آپ نے ہمارے اوورسیز پاکستانیز کی زندگی احسان کرنی ہے ان کے لئے سالیاں پیدا کرنی ہے ریاست مدینہ کی طرز پر ملک کو خوشحال اور فلاحی ریاست بنانے کے حکومت کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے چیلنج کیا کہ کوئی بھی حکومت کرونا کے بعد سکڑتی ہوئی معیشت کے موجودہ چیلنجوں میں اس سطح کی کارکردگی نہیں دکھا سکتی ماضی کے حکمرانوں کی بدنبانی کے بارے میں وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کے عوام انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے اور حکومت ہر قیمت پر تمام بدنبانی ناصر کا بلا امتیاز اتحساب کریں گے عمران خان نے افسوس ظاہر کیا کہ ماضی کے حکمرانوں نے ذاتی مفادات پر قومی مفادات کو قربان کیا اور پاکستان میں ڈرون حملے رکوانے کے لئے کوئی کاروائی نہیں کی وزیراعظم نے خارجہ محاس پر تمام ہمسائے و مالک سے اچھے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کے عظم کا اعادہ کیا انہوں نے امید ظاہر کی کہ پاکستان کی کوششوں کے وجہ سے اقوائی متحدہ کے جنرل اسمبلی اسلام مخالف پروپگنڈے کے بڑھتے ہوئے باقیات کے خلاف قراردات کی منظوری دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کوئی بات نہیں کرتا تھا آج تک مجھے فخر ہے کہ یو این میں وائی سی میں دنیا میں میں نے اس چیز کو اٹھایا کشمیر کے مسئلے پر وزیراعظم نے کہا کہ حکومت تمام فورموں پر کشمیر کے مسئلے کو جاگر کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھے گی انہوں نے حقیق و درادیت کے حصول میں کشمیریوں کو تمام امکرہ حمایت فراہم کرنے کے پاکستانی عظم کا اعادہ کیا دہشتگردی کے بارے میں وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کے مصلافات دہشتگردی کے خاتمے اور ملک میں امن کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بہت جانی و مالی نقصان برداشت کیا ہے اس سے قبل اپنے بیان میں وزیر اطلاع تنشاہ چودری فواد حسین نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کے حکومت کے عظم کو دہر آیا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان کے لیے فخر کی علامت ہے جنہوں نے ہمیشہ قوم مفاد کے لیے جدوجہد کی جبکہ حضب اختلاف کے رہنما اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے ملک کو بہران میں مبتلا کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے عراقی نے قومی اسمبلی کو ہدایت کی ہے کہ وہ عوامی رابطے بڑھائیں اور اپنے اپنے حلقوں میں کارکنوں کو متحرک کریں آج اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے مختلف عراقین سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے ہمیشہ لوگوں کی فلاہ بہبود کے لیے کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے جلسوں میں بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت حکمران جماعت کی بڑھتی بھی مقبولیت کا ثبوت ہے وزیراعظم نے کہا کہ حکومت نے قومی معیشت مستحکم کی ریکارڈ ٹیکس وصولیاں کی سرکاری خرچیں کم کیے اور کرونا وبا کے دوران مشکل فیصلے کیے عمران خان نے کہا کہ حکومت کی سرمایہ کار دوست پولیسیوں کے باعث ذرات تعمیرات بڑی سنتوں میں تاریخی پیداوار ہوئی ہے اور برامدات اور ترسلات اظر میں اضافہ ہوا ہے ملاقاتوں میں عراقین اسمبلی کے متعلق حلقوں میں ترقیاتی منصوبوں اور سیاسی امور پر تبادلے خیال کیا گیا سندھ کے گورنر عمران اسماعیل اور صبح سندھ کے ارکان پارلمنٹ کے وفد نے آج اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال کیا انہوں نے وزیراعظم عمران خان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا وفد میں سینیٹر سیف اللہ بڑو قومی اسمبلی کے ارکان فہیم خان اور عطا اللہ اور سندھ اسمبلی کے ارکان حلیم عادل شیخ علی جنے جو سید آفندی صدرہ تیمور اور ریاض احمد شامل تھے سمندری امور کے وزیر سیدری زیدی بھی اس موقع پر موجود تھے وزیر اطلاعات و نشریات چودری فواد حسین نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک جمہوری جماعت ہے اور وہ سیاست میں مہازارائی اور انتہا پسندی پر یقین نہیں رکھتی انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد جمہوریت ہے اور لوگوں کی رائے حکمراجمات کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے انہوں نے کہا کہ وفاقی دارال حکومت میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے عام کا مقصد کسی سیاسی جماعت سے مہازارائی کرنا نہیں ہے وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان مسلمی قاف کے صدر چوہتے شجاعت حسین ایک باوقار شخصیت ہیں اور وزیر اعظم ہمیشہ ان کا احترام کرتے ہیں وزیر اخیر جاہ شاہ محمد قریش نے کہا ہے کہ وزیر اعظم رانخان کے خلاف پیش کی جانے والی ادم اعتماد کی تحریک ناکام ہوگی آئیت سلام آباد نے صحافیوں کے ساتھ گفت گوگرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس بے اختلاعات کی جماعتوں کی صفوں میں انتشار ہے اور ان کے پاس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے مطلوبہ تعداد نہیں ہے شاہ محمد قریش نے کہا ہے کہ اس بے اختلاعات کی جماعتوں کا غیر فطری اتحاد پائیدار نہیں جو جلد بکھر جائے گا کیونکہ ان کا نظریہ اور منزل ایک نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف تحریک ادم اعتماد کا آئینی سیاسی اور جمہوری طریقے سے مقابلہ کرے گی وزیر خان جانے کہا کہ کمران جماعت نے منڈی بھاوت دین ملسی زینی دیر اور حافظ آباد میں کامیاب عوامی جلسے منقض کیے جن میں عوام نے وزیراعظم عمران خان کے ساتھ اپنی جگجہتی کا احسار کیا ہے شاہ محمد قریش نے کہا کہ اس ماہ کی ستائیس تاریخ کو ڈی چوک میں ایک پرام جلسہ منقض کیا جائے گا جس میں وزیراعظم عوام کے سامنے اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہی ہیں صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ خواتین کو با اختیار بنانا اور ان کے حقوق کا تحفظ قومی ترقی کے لیے ضروری ہے اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے جواد احمد کی اس رپورٹ میں صدر مملکہ ڈاکٹر عارف الوی نے آج سیول سرویسز اکیڈمی لاہور میں انچاسویں کامن ٹریننگ پروگرام کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ملکی تیز رفتار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے تیکنالوجی کے حوالے سے خلاق و پر کرنے کی ضرورت ہے ان کا کہنا تھا کہ خواتین کو با اختیار بنانا انتہائی اہمیت کا حامل ہے تاکہ قومی ترقی میں ان کے کردار کو یقینی بنایا جا سکے عورتوں کی ایمپاورمنٹ دیکھو ایک تو یود بلج ہے کہ نوجوان آپ جیسے اور ایک عورت ہے جس کو ایمپاور ہم نے اب تک نہیں کیا تو یہ دو بلجز ہیں جو پاکستان سوسائیٹی کو اوپر اٹھانے کے قابل ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں ایک دوسرے کے نکتہ نظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ سیکھنے کا عمل زندگی بھر جاری رہتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ایک صحت مند معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے انسانی ہمدردی کا جذبہ نہ گزیر ہے اس سے قبل صدر مملکت نے نمائیہ کارکردگی دکھانے والے افسران میں میڈل، اوارڈ اور شیلڈز بھی تقسیم کی بعد میں آج شام بہاولپر میں سیلانی احساس لنگر خانے کے قیام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈکٹر آریف الوی نے کہا کہ حکومت عوام کو زندگی کی تمام بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے تمام دستیاب بسائل بروے گار لا رہی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت معاشرے کے قریب اور بے گھر افراد کو کھانا اور چھت فراہم کرنے کے لیے ملک بھر میں لنگر خواہیں اور پناہ گاہیں قائم کر رہی ہے قومی معیشت کے حوالے سے گفتگو میں صدر نے کہا کہ حکومت نے معیشت کی مضبوطی، پرامدات میں اضافے اور زراعت کے شعبے کی ترقی کے لیے ٹھوس اقتامات کیے ہیں صدر ڈکٹر آریف الوی نے جامعہ اسلامیہ بہاولپور کا دورہ بھی کیا جہاں انہیں یونیورسٹی کی کارکردگی کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی صدر نے تعلیمی اور تحقیقی شعبوں میں یونیورسٹی کی خدمات کو سراہا اقتصادی رابطہ کمیٹی نے عوام کو آنے والے رمضان میں ریلیف فراہم کرنے کے لیے آٹھ ارب بیس کروڑ روپے کے بڑے رمضان ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ شوق ترین کی صدارت میں ہوا پیکج صرف احساس راشن ریائد پروگرام کے تحت درچدہ دو کروڑ خاندانوں کے لیے نہیں بلکہ ملک کے تمام شہری اس سے استفادہ کریں گے کمیٹی نے بنولا کی کم سے کم امدادی قیمت پانچ ہزار ساس سو روپے فی چالیس کروڑ گرام مقرر کرنے کے منظوری تھی اجلاس میں اس قیمت پر کپاس کی بیس لاکھ گانٹھوں کی خریداری کے بھی منظوری دی اور ہدایت دے کہ کپاس کی خریداری کے مقتار مہانہ بنیادوں پر جائزہ لیا جائے گا اجلاس میں ڈائریکٹر کریڈٹ سسٹم کے ذریعے پینشنروں کے منتقلی کے لیے پاکستان ملٹری اکاؤنٹس کے لیے بیس کروڑ روپے کی زمنی گرانٹ کی بھی منظوری تھی پاکستان اور ملیشیا نے تجارت، معیشت، ثقافت اور سیاحت کے شبوں میں تعلقات کو وسط دینے پر اتفاق کیا ہے یہ اتفاق رائے وزیر خارجہ شاہ محمود خریشی اور ان کے ملیشیا کے ہم منصب سیف الدین عبداللہ کے درمیان آج ٹیلیفون پر گفتوگوں کے دوران ہوا فریقین نے تسلیم کیا کہ دونوں برادر ملکوں کے درمیان قریبی تعاون کی طویل تاریخیں اور دونوں نے اس شراکتداری کو مضبوط بنانے کے عظم کا ایاد اکشیا انہوں نے دو طرفہ اور کثیر جہتی مشترکہ مفادات کے معاملات پر مشاورت جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں ایک بین الوزارتی اجلاس منقد ہوا جس میں اس ماہ کی بائیس تاریخ کو اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کی کامسل کے اجلاس کے لیے کی گئے اختامات کا جائزہ لیا گیا اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ اوائی سی کا بانی رکن ہونے کے ناتے پاکستان اوائی سی کے وزرائے خارجہ کی کامسل کے اٹھالیس میں اجلاس کی مذبانی کرنے کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک بار پھر سفارتی محاصل پر پوری دنیا کے مرکز کے طور پر ابر رہا ہے یہ اجلاس اس قریب کے جمچر پر جو ہو رہا ہے اس کی افادیت بے پلا ہے اور ہم اس اجلاس کو استعمال کرنا جائیں گے آج بھی اس اجلاس کے دورانیے میں مقبوضہ کشبیر کے کشبیری اور فلسطین کے فلسطینی منتظر ہیں انصاف کے اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ایک رائزنگ ٹرینڈ ہے دنیا میں اسلاموفوبیا کا ہیٹ سنچ اور مسلم کمیونٹیز اور اوڈ ورلڈ اور پٹکلیلی ان انڈیا وہ بہت اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اب تک وائی سی کے اٹھالیس رکن ملکوں سے تصدیق موصول ہو چکی ہے اور اجلاس میں توقع ہے کہ سو قراردادیں پیش کی جائیں گی وزیر خارجہ نے وائی سی اجلاس کے لیے کی گئے انتظامات پر اتمنان کا اظہار کیا اجلاس میں وائی سی کانفرنس کے لیے جامع سیکیورٹی انتظامات کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی وائی سی کے وزیر خارجہ اجلاس کے موقع پر کشمیر رابطہ گروپ کا اجلاس بھی ہوگا جس میں پاکستان کشمیر پر مبسرانہ ریپورٹس پیش کرے گا کور کمانڈرز کانفرنس نے تمام متعلقہ عالمی داروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارتی مسائل واقع اور بھارتی سٹریجیک اساسوں کی سیکیورٹی اور تحفظ کے معاملے کا سخت نوٹس لیں کور کمانڈرز کانفرنس آج راول پنڈی میں بریفوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ذریعہ سزارت منقض ہوئی فورم نے اس بات پر تشویش ظاہر کی کہ مسائل داغنے کے حالی آواقعے سے جسے بھارت نے حادثاتی قرار دیا ہے بڑا بہران جنم لے سکتا تھا فورم نے کہا کہ ایسے خطرناک واقعات سے علاقہی امن استحکام اور سٹریجیک استحکام کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اوائی سی مزرائی خارجہ کامسل کے اجلاس اور جامع پاکستان پریٹ کے پورم انقاد کے لیے جامعی سیکیورٹی انتظامات یقینی بنائے جائیں گے فورم کو اہم عالمی اور علاقائی اور ملکی سلامتی کی صورتحال اور مغربی سرحدوں کے انتظامات کے بارے میں جامع بریفنگ دی گئی اجلاس میں ملکی سلامتی یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کا عظم ظاہر کیا گیا جنرل باجوہ نے انصداد دشتگردی کی جاری کامیاب کاروائیوں کی بھی تعریف کی انہوں نے فارمیشنز کی پیشاورانہ تیاریوں کو سراحہ اور مشن پر محیط تربیت پر زور دیا بریفوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے دشمن قوتوں کے طرف سے پاکستان کے خلاف غلط معلومات اور پروپیگنڈی کی روک تھام کے لیے اجتماعی و مربوط کوششوں پر زور دیا ہے انہوں نے یہ بات آج لاہور میں یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے دورے کے موقع پر طلبہ اور فیکلٹی ممبران سے گفتگو کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ پاکستان ولولا انگیز اور باصلہیت نوجوانوں سے مالا مال ہے انہوں نے کہا کہ ترقی کے لیے وسائل کی ترقی جدد اور ٹیکنیکی مہارت میں اضافہ انتہائی اہم گئے بری فوج کے سرباہ نے پاکستان کی مستقبل کی قیادت تیار کرنے میں لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے کردار کو سراہا اس سے قبل بری فوج کے سرباہ نے آرٹلری کور میں ایس ایچ فیفٹین آرٹلری گن شامل کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ہتھیاروں کے جدید نظام کی شموعیت پر اتمنان کا اظہار کیا جس سے مستقبل کے جنگ محاص کی چیلنجوں سے نمٹا جا سکے گا انہوں نے کہا کہ زیادہ فاصلے تک مار کرنے میدان جنگ میں نقل و حمل اور حدف کو درست طریقے سے نشانہ بنانے کی صلاحیت کے حامل ان جدید ترین گنوں سے پاک فوج کے آپریشنل تیاروں کو بڑھانے کا عمل یقینی ہوگا اقوائی متحدہ میں پاکستان نے موصر محولیاتی کاروائی کے لیے فیصلہ سازی کے عمل میں خواتین کی شمولیت کی ضروریت پر زور دیا ہے پاکستان کی مندوب نیلو فر بختیار نے خواتین کے حیثیت کے بارے میں 66 میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی محولیاتی پالیسی میں خواتین کی مشکلات کا ادراک کیا گیا ہے تاکہ انہیں تعمیری مفید اور موصر کردار دیا جا سکے نیلو فر بختیار نے جو خواتین کے حیثیت کے قومی کمیشن کے چیئر پرسن میں ہیں کہا کہ پاکستانی خواتین زندگی کے تمام چوبوں میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں آزاد جمہور کشمیر کے صدر بیریسٹر سلطان محمود چوہدری نے کہا ہے کہ بین الاقوامی برادری کو بھارتی حکومت کی جارہیت اور جنگی جنون کے رویے کا سخت نوٹس لینا چاہیے جس سے خطے کے امن و استحکام کو مسلسل خطرہ لاحق ہے آج مظفرہ باد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے میں انہوں نے کہا کہ بھارت اپنی فوجی قوت کے استعمال کے ذریعے کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جد و جہت کو کچلنے کی سر توڑ کوشش کر رہا ہے صدر سلطان محمود نے مزید کہا کہ آزاد جمہور کشمیر کی حکومت نے بھارتی قابض افواج کی جانب سے بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی طرف دنیا کی توجہ مبزول کرانی کے لیے ایک حکمت عملی ترتیب دی ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر کے زلہ پلواما میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی تازہ کاروائی میں آج ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا جس سے جمہورات سے شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد نو ہو گئی ہے بھارتی فوجیوں نے نوجوانوں کو جنوبی کشمیر کے زلہ پلواما کے علاقے اونتی پورا میں چار سو کے مقام پر محاصرے اور تلاشی کے کاروائی کے دوران شہید کیا بھارتی وزارت داخلہ نے آج اعتراف کیا کہ جمہور کشمیر میں دوہزار بیس تک تین برس میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون کے تحت سات سو پچاس افراد کو گرفتار کیا گیا ادھر نیشنل کانفرنس کے ترجمان تنویر صادق نے سرینگر میں ایک بیان میں کشمیر میں آزادی صحافت کے بارے میں پریس کانسل آف انڈیا کے حقائق معلوم کرنے کی کمیٹی کی ریپورٹ کو مقوضہ کشمیر میں زرائے ابلاغ کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کے حوالے سے قابض بھارتی انتظامیوں کے خلاف فرد جرم قرار دیا ہے اقوائے متحدہ کے سیکرٹ جنرل انتونیو گودریس نے یوکرین کے لیے چار کروڑ ڈالر کی انسانی امداد کا اعلان کیا ہے انہوں نے ایک پیس پریشنگ میں کہا کہ یہ رقم خورات پانی عدویات اور دیگر اشیاء پر خرچ ہوگی جبکہ ضرورت مند لوگوں کو نقدی بھی دی جائے گی گودریس نے عالم انسانی قوانین کا احترام کرنے کی احمد پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یوکرین میں انیس لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور سرحدوں کی طرف بھاگنے والے افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے نیٹو اتحادیوں ترکی اور جرمنی نے شہریوں کی انخلاق کے لیے انسانی بنیاد پر رہداری کھلنے کے خاطر روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کی اپیل کی ہے انقرابی ترک صدر رجب طیب اردوارت سے علاقات کے بعد ایک مشترے کا نیوز کونفرنس سے فتاب کرتے ہوئے جرمن چانسلر اولاف شولس نے کہا کہ ہم نے فوری طور پر جنگ بندی کے مسئلے پر معاہدہ کیا ہے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اردن نے کہا کہ مستقل بنیادوں پر جنگ بندی کے لیے ہماری کوششیں جاری رہیں گے ریڈیو پاکستان اپنے قومی نرشاتی رابطے پر اس نیوز بلوٹن کے فوراں بعد پاکستان کی ڈائمنڈ جبلی کے حوالے سے کامیابی کا سفر کے انوان سے ایک مذاکرہ نشر کر رہا ہے آپ سن رہیں ریڈیو خبرنامہ اب پیشیں کھیلوں کی خبریں کراچی میں آج دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے روز پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف اپنی دوسری اننگز میں کھیل کی اختتام تک دو وکٹوں کے نقصان پر ایک سبانوے رن بنائے اس سے پہلے آسٹریلیا نے اپنی دوسری اننگز گزشتہ روز کے سکور اکیاسی رن سے دوبارہ شروع کی اور ستانوے رن دو کھلاری آؤٹ پر کھیل ختم کر کے پاکستان کو جیت کے لیے پانسو چھے رنز کا حدف دیا میج کے آخری روز پاکستان کو جیت کے لیے تین سو چودہ رنز درکار ہیں جبکہ اس کی آٹھ پکٹیں ابھی باقی ہیں شارجہ میں آج سیفریخی ٹی ٹوئنٹی بلائنڈ کرکٹ ٹورنمنٹ میں پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹیم نے بانگلہ دیش کی بلائنڈ ٹیم کو آٹھ پکٹوں سے ہرا دیا بانگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقرر عبیس اوبروں میں چھے پکٹوں کے نقصان پر ایک سو گیارہ رن بنائے جواب میں پاکستان نے مطلوبہ حدف گیارہ اشاریہ پانچ اوبرز میں دو پکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا پاکستان سیریز کا اگلا میچ کل بھارت کے خلاف کھیلے گا پاکستان کے نئے مقرر کردہ آسٹریلوی بولنگ کوچ شانٹیٹ فاسٹ بولنگ کوچ کی حیثیت سے قومی ٹیم جوائن کرنے پر بہت خوش ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ نے شانٹیٹ کو ایک سال کے عرصے کے لیے کوچ مقرر کیا ہے جس میں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تاریخی سیریز بھی شامل ہے انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ فاسٹ بولنگ کوچ کی حیثیت سے پاکستان کرکٹ ٹیم کو جوائن کرنے پر بہت خوش ہیں بلنگٹن میں خواتین کے آئی سی سی آلمی کرکٹ کپ کے چودویں میچ میں آسٹریلیا نے ویسٹ انڈیز کو ساتھ وکٹوں سے ہرا دیا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز نے آسٹریلیا کو کامیابی کے لیے 132 رن کا حدف دیا آسٹریلیا نے 132 رن کا حدف 30 آشاریہ 2 اوور میں تین وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا تین روزہ پاکستان سپر لیگ ٹیپ پول ٹورنمن جمعیرات سے بوراوالی گراؤنڈ فیصلباد میں شروع ہوگا ٹورنمن کے چیف آرگنائزر تیمور مرزا نے ٹورنمن کے حوالے سے بریفنگ میں کہا کہ ایونٹ میں فیصلباد لاہور اسلام آباد کراچی پشاور ملتان گجنوالا اور سیالکورٹ سے آٹی میں حصہ لیں گی فائنل اتوار کو کھیلا جائے گا پنجاب چیس ایسوسیشن کے جنرل سیکریٹری راجہ گوھر اقبال نے پنجاب مائنڈ سپورٹس ماسٹرز 2022 کے کامیاب انعقاد پر پنجاب کے کھیلوں اور نوجوانوں کے امور کے وزیر رہ تیمور علی خان بھٹی کا شکریہ ادا کیا ہے انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ پنجاب مائنڈ سپورٹس ماسٹرز ٹورنمنٹ سے کئی باصلاحیت مرد و خواتین کھلاری پیدا ہوئے اور ہم مستقبل کے قومی اور بین الاقوامی چیس ایونٹس کے لیے ان کی صلاحیتوں کو نکھاریں گے واضح رہے کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے چیس ٹورنمنٹ میں ملک بھر سے چھسو سے زیادہ مرد و خواتین کھلاریوں نے حصہ لیا جس میں ایک سو تیس کھلاریوں کو شاندار کارکردگی پر انعامات دیے گئے ہائر ایڈوکیشن کمیشن اور شہید بین ازیر بھٹو جنورسٹی نے مشترکہ طور پر لڑکیوں کے لیے کل پاکستان بیڈمنٹن چیمپنشپ کا احتمام کیا تین روزہ ٹورنمنٹ کے افتتہ شہید بین ازیر بھٹو جنورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر امانہ تلی نے کیا ٹورنمنٹ میں ملک بھر سے سترہ جنورسٹیوں کی طالبات حصہ لے رہی ہیں انڈونیشیا روان سال مئی میں دوہزار بائیس ایشیا کپ ہاکی ٹورنمنٹ کی مزبانی کرے گا اس سلسلے میں ایشین ہاکی فرڈیشن اور انڈونیشین ہاکی فرڈیشن کے درمیان ایک معاہدہ ہوا کاشان عمر، ساقب عمر، اسد اللہ اور شاکر اللہ پشاور میں ہونے والے خیبر پختونخواہ اوپن ٹینس چیمپنشپ کے پہلے راؤنڈ میں کامیابی حاصل کر کے اگلے راؤنڈ میں پہنچ چکے ہیں اب سنتے ہیں تجارتی خبریں اطلاعات کے بارے میں پنجاب کے وزیر اللہ کے معاملے خصوصی اور پنجاب حکومت کے ترجمان حسان خاور نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت صوبے میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے تھوز اخنامات کر رہی ہے انہوں نے آج لاہور میں صحافر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سرمایہ کاروں کو سہولت فراہم کرنے کے علاوہ کاروبار میں آسانی کے بواقع فراہم کر رہی ہے سندھ کے سنت اور تجارت کے وزیر جام اکرام اللہ دھرے جو نے کہا ہے کہ سندھ کی حکومت ملک سے باہر کاروبار پر یقین رکھتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ صوبائی حکومت نے سی پیک اقدامات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا انہوں نے یہ بات کراچی میں سرمایہ کاری بورڈ کے زیرے تمام سندھ انڈسٹریل کارپریشن بی ٹو بی انویسمنٹ کانفرنس میں اہم مقرر کے طور پر خطاب کرتے ہوئے کہی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف آگستان نے فروری دوہزار بائیس میں دوہزار تین سو انچاس کمپنیوں کا اندراج کیا ہے جس سے ریجسٹرڈ کمپنیوں کے مجموعی تعداد بڑھ کر ایک لاکھ تریسٹھ ہزار تین سو تیتیس ہو گئی ہے آگستان سٹاک ایکسچینج میں آج تیجی کروجہان دیکھا گیا کہ ایسی ہنڈرڈ انڈیکس تین سو پچیس پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکٹ کے اختتام پر تین سو 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 انیس پوائنٹس پر بند ہوا آج کراچی میں دس گرام سونے قیمت ایک لاکھ دس سو سو اٹھ سٹھ روپے رہی آپ شک رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں خاتون اول سمینہ الوی نے کہا ہے کہ پاکستانی خواتین ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں انہوں نے لاہور میں لاہور آرٹس کامسل میں پہلے ویمن تیئٹر فسٹیبل کی تقریب سے خطاب میں کہا اسلام اور ہمارے ملک کا آئین خواتین کے وراثتی حقوق کی بنیاد فراہم کرتے ہیں تاہم وہ وراثت میں اپنا حصہ حاصل کرنا مشکل سمجھتی ہیں اس سے پہلے الہمرہ کی چیئر پرسن منیز حاشمی نے کہا کہ سال خواتین کے عالمی دن کا موضوع دبریک بیر ہے اور اس حوالے سے مختلف یونیورسٹیوں کے طالبوں نے معاشرے میں خواتین پر تشدد کے بارے میں جرامے پیش کیے نمل میں جشن بہارہ کا آغاز ہو گیا ہے جو ایک ہفتے تک جاری رہے گا جشن بہارہ کا افتتہ نمل کے ریکٹر ریٹائر میجر جنرل محمد جعفر حیی نے کیا جن کی ہمرا جمہوریہ کوریا کے سفیر سو سینگ پیو سعودی عرب کے شاہی سفارت خانے کے ثقافتی اتاشی ڈاکٹر عیسام شریف اور سپورٹیو سرویسز کے محکمے کانسلر افیرز اور متحدہ عرب امارات کے شہریوں کی خدمات کے سفارت خانے کے سربراہ حسین عبداللہ بھی موجود تھے نمل کے ریکٹر نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اور اس کا ایک منفرد ثقافتی تنوہ ہے مادر وطن کی ہر تحزیب خوبصورت ہے اور اس کا مساوی احترام ہے انہوں نے اس ثقافتی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے طالب المنگ کی حوستہ اوزائی کی اور بعد میں انہوں نے متعدد ملکوں کے مختلف ثقافتی سٹالز علاقائی ثقافتی سٹالز کتابوں کے سٹالز اور کھانوں کے سٹالز کا دورہ کیا لوگ ورسہ خواتین لوگ فنکاروں سمیت کاروباری خواتین کے لیے آئندہ ہفتے خصوصی پروگرام کا احتمام کرے گا جس کا مقصد ایک ایسا پلاتفارم فراہم کرنا ہے جہاں خواتین اپنی خدادات فنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکیں اے پی پی سے گفتگو میں لوگ ورسہ کے ایک آفیسر انوار الحق نے کہا کہ لوگ ورسہ لوگ لکاروں کو فروغ دے رہا ہے اور ملک کے مختلف علاقوں کی علاقائی لوگ مسیخی کے فروغ کے لیے متعدد اقتامات کر رہا ہے بودمت اس کی تاریخ ورسے اور فن تعمیرات کے بارے میں دوروزہ بینل اقوامی کانفرنس نے ملک میں مذہبی سیاحت کے موجود مواقع کو جاگر کیا ہے جس کا مقصد ملک میں سماجی اور بینل مذہب ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں پیغام رسانی کے مقبول پلیٹ فارم نے وائس نورس فیچر میں نئی اپ ڈیٹس متعارف کر آئی ہیں اطلاعات کے مطابق پلیٹ فارم انڈرائیڈ ورجن میں وائس نورس میں جدت لائیا ہے فیلحال یہ اپ ڈیٹ صرف ڈیسٹ آف ورجن میں دیکھا جا سکتا ہے لیکن آنے والی دن میں یہ تمام ویجن پر دستیاب ہوگا پیدائشی امراض قلب کے افراد جو کرونا سے متاثر ہونے کے باعث اسپتال میں زیر علاج ہیں ان کے زندگیوں کو ان مریضوں کے مقابلے زیادہ خطرات ہیں جو امراض قلب کے مریض نہیں ہیں نئی تحقیق کے مطابق پیدائش امراض قلب سب سے عام پیدائش نقائص کی قسم ہیں اور ان میں زیادہ امراض اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب پیدائش سے پہرے دل کے قریب خون کی شریانیں بننا شروع ہوتی ہیں ایک نئی تحقیق کے مطابق فضائی آلودگی یعنی دھومے کے ماحول میں بچپن گزارنے والے بچے جوانی میں دل کے اور دیگر امراض کا شکار ہو جاتی ہیں تحقیق کے مطابق کام عرصے کے لیے بھی اگر بچے آلودہ ماحول میں وقت گزاریں تب بھی ان کے دل فشار خون اور جینز پر منفی اثرات پڑتے ہیں جو بڑی عمر میں مختلف بیماریوں کو جنم دیتے ہیں اور اب ملک بھر میں موسم کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے چلتے ہیں اس شرط ساکر کی طرف گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہا تاہم کالام پشاور اٹک اور گلکت بلتستان میں بارش ہوئی سب سے زیادہ کالام میں چار ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہے گا جبکہ دن کے درجہ حرارت معمول سے سات سے دس ڈگری سنٹیگریٹ زیادہ رہنے کا امکان ہے آج سب سے زیادہ گرمی شہید بن ازیر آباد میں پڑی جہاں کا درجہ حرارت چوالیس ڈگری سنٹیگریٹ تھا ملک کے مختلف شہروں میں آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت اسلام آباد اور پشاور سولہ ڈگری سنٹیگریٹ لہور اٹھارہ کراچی تئیس کوئٹہ دس گلگت چودہ مزفر آباد بارہ مری پندرہ سرینگر گیارہ اور جمعو اٹھارہ ڈگری سنٹیگریٹ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجئے وزیراعظم نے بیرل ملک مقیم پاکستانیوں پر زور دیا ہے کہ ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے سنتی شعبے میں سرمایہ کاری کریں اسلام آباد میں اوبرسیز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے حکومت کے سمندر پر پاکستانیوں کے حقوق کے تحفظ کے عظم کا عیادہ کیا ہے اور عمران خان نے ارکان اسمبلی کو اپنے متعلق حلقوں میں عوامی رابطوں میں اضافے اور کارکنوں کو متحریک کرنے کے ہدایت کی ہے خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے نبید اکرم مدیر خیل کی خبریں نور حسین چند مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں کامل شمیم کوارڈینیشن ایڈیٹر محمد رزوان مدیر اعلیٰ نصیر اللہ نجم نگران اعلیٰ عبد الرعوف خان پیشک شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجاریوں کے لیے یہ ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامی کے برہراست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ عشر ساقیب اور عابر حاشمی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان